تمام چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ موجود ہیں اور یہ لوگ جن کو باقیدہ شنافت کر کے کہ کس جگہ پہ آگ لگانے میں توڑ پھوڑ کرنے میں کون کون ملوظ تھا کون کون مسلح تھا کس کے پاس کیا تھا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ عدالت میں انصاف کے کٹیرے میں ان کو لے جائے گا اور اس کے مطابق جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی جو ہے وہ ہوگی کل انہوں نے اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں دوبارہ سے یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ چیف جسس اور پاکستان انہوں نے اس سارے عمل کو جو کہ ایک دن دو دن پہلے ہو چکا تھا اس کے اوپر مضمت کا اظہار کرتے اسے شرم دلاتے اس سے سوال کرتے انہوں نے جو ساتھی ججی ساتھ بیٹھے تھے انہوں کو بھی سوال کرنے سے روکا اور پھر جو ہے وہ ان سے خواہش کا اظہار کیا یعنی اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ جی میں ویلکم آپ کو مل کے بڑی خوشی ہوئی اور اس کے بعد پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ان واقعات کی مضمت کر دیں اس نے آج تک جو ہے وہ ان واقعات کی مضمت نہیں کی چیف جسس اور پاکستان کی خواہش کا انہوں نے احترام نہیں کیا اور پھر انہیں کہا کہ ویش بیسٹ آف لک تو وہ بیسٹ آف لک جو تھی اگلے دن پھر ہائی کورٹ میں نظر آگئے ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ان کو اس طرح کی عبوری اور پروٹیکٹیو بیلز ملی ہیں کہ جن کی پاکستان کیا دنیا میں جو ہے وہ مثال نہیں ملتی کہ جو کیس درج ہو چکے ہیں جو آئندہ ہوں گے جن کے مطلق معلوم ہے جو ابھی لا معلومت کی جو ہے وہ زمرے میں ہیں ان سب میں جو ہے وہ آپ کو بیل ہے یعنی اس وقت اگر وہ قتل بھی کر دیں تو ان کو گرفتار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا تو یہ بیسٹ آف لک تھا یہ بیسٹ آف لک جو ہے اس کے باوجود انہوں نے کل دوبارہ ایک ادارہ جس ادارے کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے ایک منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردی کی ان کی تنصیبات کو ان کے گھروں کو جلایا جلایا لوٹا تو ان کے اوپر دوبارہ جو ہے یہ حملہ آور ہوئے اور فرما رہے تھے کہ جی ڈی جی پی آر جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی یا انہوں نے اپنے ادارے کے موقف کو اس جو ہے وہ دہشت گردی کی کاروائیوں کے مقابلے میں بیان کیا تو فرما رہے تھے کہ جی انہوں نے تو جی بہت زیادہ بات کر دی ہے انہیں تو اب وہ جو ہے وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ بنا لینی چاہیے تو آپ کو بھی پھر جو ہے وہ ایک کل ادم جماعت بنا لینی چاہیے ویسے تو آپ نے جو کچھ کر دیا ہے اس کے بعد آپ کا حل تو یہی ہے کہ اس جماعت کو جو ہے وہ کل ادم کرا دیا جائے لیکن بہرحال یہ ایک لیگل پروسس ہے اس میں آگے جا کے جو ہے وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو بیان کرنے کے بعد پھر وہ قوم کو کس طرح سے جو ہے بے وکوب بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ ایک احمق انسان کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو جو ہے وہ احمق سمجھتے ہیں فرمایا کہ جی ساٹھ ارب رپیہ جو ہے وہ تو وہاں پہ اگر رہتا تو وہ وہاں پہ لیٹیگیشن ہونی تھی لیٹیگیشن میں پیسے خرچ ہونے تھے سو میلین جو ہے وہ خرچ ہو جانا تھا تو اس لیے میں نے تو کہا کہ گورمنٹ کے پاس آئیں یا سپریم کورٹ کے پاس آئیں تو بات تو ایک ہی ہے یعنی یہ اطراف جرم ہے انہوں نے اطراف کیا ہے کہ وہ ساٹھ ارب رپیہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ میرے انتظام اور طریقہ کار کے مطابق آئے ہیں یہ اطراف جرم ہے تو اب جو وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے نہیں فرق اس سے پڑتا ہے پہلا فرق تو یہ پڑتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا یہ اس پراپرٹی فرم یا ٹائکون جو ہے یہ اس کے اکاؤنٹ میں آیا ہے اس کی کوئی چار سو ساٹھ ارب رپیہ کی لائیبیلٹی ہے جو سپریم کورٹ سے اس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو ہے وہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی جو کہ بلکہ کراچی جو ہے وہ کے برابری تقریباً وہ شہر آباد ہو رہا ہے وہاں پہ تو وہ زمین جو ہے جو کہ سرکاری زمین تھی وہ جو ہے وہ زمین اس کو دی گئی اور اس کے مقابلے میں وہ چار سو ساٹھ ارب رپیہ جو ہے جو کہ الٹیمیٹلی سندھ گورنمنٹ کے جو ہے وہ اکاؤنٹ میں جائے گا وہ لائیبیلٹی ہے اس نے اور اس نے وہ پیسے اپنے پاس سے جو ہے وہ جمع کروانے کروانے تھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تو بھئی آپ نے یہ پیسے جو ہے یہ تو اپنا قومی خزانے کے تھے یہ تو وہاں پہ جو ہے وہ الیگل منی پکڑی گئی اور وہاں کے قانون کے مطابق اس نے آنا تھا پاکستان کے خزانے میں تو یہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ لانے کی بجائے آپ نے اس کی لائیبیلٹی ایڈجسٹ کروا دی یعنی اس کی جیب میں ڈال دیئے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیئے تو یہ کیسے ہوا کہ جی اس سے فرق نہیں پڑتا فرق تو اس سے پڑا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس پراپٹی ٹائکون کے اکاؤنٹ میں اس کی لائیبیلٹی ایڈجسٹ کروا دی اور اس کے نتیجے میں آپ نے چار سو اٹھونجہ کنال ایک اور دو سو چالیس کنال ایک یہ کو تقریبا سات سو کنال جگہ بنتی ہے جو کہ اربوں رپے کی ہے اور وہ آپ نے پھر آپ نے کس مقصد سے حاصل کی ہے آپ نے یہ جو ہے وہ بارگین کیا اسے ساٹھ ارب رپے کا نقصان ہو جایا اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ خود یہ چھ سات ارب رپے کی پراپٹی جو ہے وہ حاصل کی جو آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے ٹرسٹ بنایا ہے وہ بھئی اس ٹرسٹ میں کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا اس ٹرسٹ میں صرف آپ ہیں اور آپ کی اہلیہ مطرمہ ہیں ان کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ جی اور سیرت کے اوپر کوئی کام ہی نہیں بہتر کر سکتا تو وہ ٹرسٹ جو ہے بنایا اس میں کوئی تیسرا ٹرسٹی بھی نہیں ہے اور پھر وہ یونیوریسٹی بھی انہی سے بنوائی جو وہاں پہ بلڈنگز بغیرہ جو ہے وہ بنی ہے انہی سے جو ہے وہ دو سو چالیس کنال جو ہے وہ فرہ گوگی کے نام پہ بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ زمین لگوائی اسے ہی ٹرسٹی بنا دیتے ٹرسٹی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ خود بنے ہیں اور وہ آپ کی آپ کا ذاتی ٹرسٹ ہے اس ٹرسٹ میں جو اختیارات ہیں کسی کو اپنی ورستی جہدات میں بھی وہ اختیارات نہیں ہیں جو ایز ٹرسٹی آپ کو وہاں پہ اختیارات ہیں یا تو یہ نا کہ پبلگ ویلفیر کا ٹرسٹ آپ بناتے ہیں تو آپ نے یہ یعنی کرپٹ منی پروپٹی جو ہے وہ آپ نے حاصل کی اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو ہے وہ کیبنٹ کو بھی آپ نے ڈیسیب کیا اور وہاں سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ڈیسیب کر کے ان کو یہ آپ نے جو ہے یہ ڈیل کی اور یہ کرپشن کی اور اب آپ پہ دیں یہ سے جب وہ فرق کوئی نہیں پڑتا فرق تو پڑتا ہے صاف فرق ظہر ہے لیکن یہ ان کی ایک کنسیڈنگ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ساٹھ ارب رپے کا ڈاکہ جس نے قومی خزانے پہ ڈالا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میں نہ تلاشی دوں گا نہ مجھ سے کوئی سوال پوچھے نہ مجھے کوئی گرفتار کرے اور اگر نیب کا دارہ اسے گرفتار کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک سپیسیفک سمت میں احتجاج کرواتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان کی جگہ سائی کرواتا ہے لوگوں کے گھروں کو آگے لگواتا ہے اور دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کرواتا ہے اور اس کے بعد جب وہ سپریم کورٹ میں آتا ہے تو اسے ویلکم کیا جاتا ہے اسے بیسٹ ویشیز کا ظہار کیا جاتا ہے اور بیسٹ ویشیز جو ہیں اگلے دن پر جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سامنے آتی ہیں اس کا بھی جو ہے وہ سارا جو ہے وہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے اور اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم نے اپنا جو ہے وہ ایک احتجاج جو ہے وہ شدول کیا ہے اور اس کے مطابق وہ کل جو ہے وہ یہاں پہ آگے پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اس پروٹیسٹ سے متعلق جو ایجنسیز نے مجھے انفرمیشن دی ہیں وہ کافی الارمنگ ہیں کیونکہ لوگ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ آنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں اور لوگوں میں غم و غصہ بھی ہے کیونکہ مفترم چیف جسس آف پاکستان کے روئیے کی وجہ سے اور تھری بینچ ممبر جو فیصلے کر رہا ہے یک طرفہ طور پہ ان فیصلوں کی وجہ سے لوگوں میں غم و غصہ ہے اور سپریم کورٹ اور چیف جسس آف پاکستان کی جو ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے وہ کافی کمزور ہے کیونکہ جو احترام جو عزت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے اس کا وہ ایک بہت بڑی اتھارٹی ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑی سیفٹی ہوتی ہے تو وہ اس وقت کافی جو ہے وہ یعنی لور سائٹ پہ ہے تو اس لیے ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر یہ احتجاج جو ہے یہ ریڈ زون میں یا شہرائے دستور پہ ہوتا ہے تو جس طرح سے اسلام آباد کی ایڈمیسیشن نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اسے کنٹرول کرنا جو ہے وہ کافی ایک مشکل جو ہے وہ کام ہوگا تو اس پر پھر میں وزیراعظم پاکستان بیان شاہباز شریف صاحب سے میں نے یہ ڈسکس کیا ان کی خدمت میں یہ سارا ان کو بتایا تو ان کی پھر ہدایت پہ جو ہے وہ میں اور عساق ڈار صاحب ہم گئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے صدر ہیں اور میں نے جا کے ان سے یہ روکسٹ کی ہے کہ یہ تعداد ہماری اسیسمنٹ یا اسفیکٹیشن جاہے لوگوں کے آنے کی اور لوگوں کی عمومی حالت جو ہے وہ اجنسیز نے اس طرح سے اسیس کی ہے کہ لوگوں میں غم وغصہ ہے تو آپ مہربانی کر کے یہ پروٹیس جو ہے اس کو آؤٹسائیڈ ریڈ زون جو ہے اس کو آپ منتقل کریں تو برحال ان کی مہربانی انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اور دوسری جماعتوں کے جو ہیڈز ہیں ان سے مشاورت کر کے تو انہوں نے کہا کہ میں پھر دوبارہ جو ہے وہ آپ کو اس سے اگاہ کروں گا تو رات دس مجھے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ان سے ملاقات ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ ہماری اس درخواست کو جو ہے وہ بزیرائی بخشیں گے تینکیو جی قوشن شہداد علی سامحہ سے آپ ملکات کے لیے گئے تھے یہ پروٹیس شفت کرنے کے لیے تو اس حوالے سے کیا تمام جو دیگر پیڈیا جماعتوں سے آپ بات کی بہت اور ملکات کیا رسپانس ہے آپ جو سے ملکتر آئے ہیں اب بہت 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 تو بین ہے کہ یہ ریڈزوں سے بہت پروٹیس شفت کرنے کمیاب ہو جائے ہیں دیکھیں اس میں دیگر جماعتوں سے تو بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ جو ہے وہ مولانا خضرز امان انہوں نے ہی بطور سربراہ کہ انہوں نے یہ فیصلہ نہ اس کیا ان کا یہ فیصلہ تھا تو لہٰذا یہ ان سے ہی روکویسٹ کرنی بنتی تھی تو ان سے حکومت کی طرف سے ایک حکومت کے نمائندہ ہونے کے ناتے یا وزیراعظم کی نمائندگی کرتے ہوئے جو میں نے ریکویسٹ کی ہے باقی وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ فرماتے یہ تو رات دس بجے پتا جلے گا تو امید تو مجھے ہے امید کے تحت ہی میں بہا پہ آزر ہوگا تھا آیان سیئے صاحب جی ہوجے بہا پہ بہا پہ بہا پہ مران فضل امید صاحب نے جو اعتجاز کا فیصلہ کیا ہے فیلی امید سربراہ ہے فیلی میں دارہ آپ کی جماعت سربراہ ممی عمال شریف کی ہے آس بہا پہ زلطاری کی ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا ان سے کوشی بغیر کر لیا ایک کہ سربراہ کہ اکیلے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں لگتا کہ جس طرقے سے امران صاحب ریلیز میں یا قرآن ریلیز ہوئے ایک ماب نے جو بوسیقی اب شاید حکومت کو شیئر کر دیئی ہے کیونکہ شاید اس طرقے سے ملک میں 245 بھی آرٹکل 245 بھی کمی آگئی ہے یا فیصلہ ہو نہیں پا رہا ہے یہ پرابنس ہے کیونکہ 245 جو ہے وہ اس کی آپ جو true sense ہے وہ فوج in aid of civil government ہوتی ہے civil administration تو civil administration کو ضرورت پڑے تو پھر ہی ان کو انہوں نے کسی جگہ پہ کوئی ذمہ داری دینی ہوتی ہے تو اگر پنجاب گورنمنٹ جو کے ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کو اگر کسی جگہ پہ ضرورت پڑے گی لیکن وہ تعداد بھی ٹوٹل تیس کمپنیز ہیں تو اگر ان کو ضرورت پڑے گی تو وہ ضرور ان کو کسی جگہ پہ جو ہے وہ ڈیپلائی کریں گے دیکھیں یہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں وہ جس طرح سے کلیکشن کر رہی ہیں سن لے نا وہ ایویڈنس کلیکٹ کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ سارے بیان بھی تو دے رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہاں کہاں پہ ٹریننگ کی کس کی کون کون کی کہتا رہا کس نے اس دن ان کو اکسایا کس نے اس سے پہلے جو ہے وہ ان کی ذین سازی کی یہ پوری انویسٹمنٹ ہے یعنی پورے ایک سال کی اس فتنے کی انویسٹمنٹ ہے ان لوگوں کی اوپر جو جے سامنے آئی ہے یعنی یہ دیکھیں نا کہ چند سو لوگ جو ہے وہ کسی شہر میں کسی ظلے میں کوئی عوامی احتجاج نہیں ہوا کوئی عوام جو ہے وہ باہر نہیں آئے صرف وہی دو سو ڈائی سو ڈیڑھ سو وہ لوگ جو ہے وہ سامنے آکے کس طرح سے ٹرینڈ طریقے سے آگ لگاتے رہے ہیں کس طرح سے جو ہے وہ غلیل چلاتے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب اس کا کنیکٹ اگر اس کا کنیکٹ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں ان تمام کیسز سے جرائم سے اس کی ایما اوریسٹ ہونا چاہیے ریسیگیٹنگ ایجنسی کو جو ہے وہ کرنا چاہیے باقی رہی یہ بات کہ مولانا خضر ایمان صاحب نے فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کے سربراہوں سے تو اس میں دیکھیں سربراہ کوئی جب میٹنگ ہوتی ہے تو کالی تفاق سے جو ہے وہ ہم تو وہاں پہ نہیں تھے کیبنٹ کی میٹنگ تھی تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نہیں جا سکے لیکن بہرحال جو فیصلہ پی ڈی ایم کے سربراہ نے کیا ہے پی ڈی ایم کی باقی جماعتی جو ہیں ان کو اس فیصلے میں ساتھ ہیں جان فروغ ملک صاحب صاحب آپ وزیر داخلہ بھی ہیں ون فورٹی فور اگر اجازت ملتی ہے تو پھر وہ آپ اٹھائیں گے اس کے حوالے سے ایک دن کے لیے دو دن کے لیے نمبر ایک نمبر دو آپ نے کافی دفعہ آپ نے ٹیسٹ کارمزوں میں کہا تھا کہ اگر امران کے اپتار ہوگا تو اس کے لیے ریہابیٹریٹیشن ہوئے گی اس حوالے سے تو کیا کہ وہ ٹیسٹ سامنے کروائے اور اس کے اوپر بھی تھوڑا ساتھ کچھ بتا رہے وہ ٹیسٹ ہی اس کے ہونے تھے جس وجہ سے اس دن جو ہے وہ آنند فانند جو ہے وہ ان کو بلایا گیا اور وہ ان کے ٹیسٹوں کا جو ہے وہ پھر سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا اب جب دوبارہ پکڑے جائیں گے تو پھر ٹیسٹ ہوں گے ون فورٹی فور دیکھیں جی یہ تو گورنمنٹ کا فیصلہ ہوگا اس حصے میں سرے دستو پرائیم میسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی ایم کے سربرا مولانا حضرت عمان صاحب یہ ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اپنا اعتجار جو ہے وہ آؤٹسائیڈ جو ہے وہ ارزون اکھ لیں مزر اکبال صاحب بڑی انفرنٹنٹ سٹویشن ہے کہ پاکستان کی تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی جو قیادت ہے وہ وقتن فوقتن مسلح خواج کی قیادت کے خلاف گیانبازی کرتی رہی ہے چاہے وہ پاکستان کی بسپارٹی ہو پاکستان چاہے حصاب ہو آپ کی اپنی جماعت پاکستان مسلم نون ہو آپ نہیں سمجھتے بڑی ستیارت سے لگوشائی کرنی چاہیے پہلے آپ اس کا جواب لے لیں دوسرا سر آپ رائٹ فرم دی مان یہ کہتے آرہے ہیں کہ دو سو دائی سو دائی سو دائی سو لوگ تھے کہیں بھی اس سے زیادہ نہیں نکلے اگر آپ کی بات تو مانگی نہیں آجائے تو ہم جن سیکیورٹی کے اداروں پہ اربعہ خرچ کرتے ہیں جو تک دی دو سو لوگوں کو ایک دولی نہیں کر سکتے میں آپ کے اس سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں اگر دس آدمی ٹرین مسلح وید پلیننگ وید ٹارگٹ جو ہے یہاں پہ اس بیلڈنگ میں آگ اسے تو دفاعی یا سیکیورٹی اداروں کو یہاں تک پہنچنے میں کچھ تو ٹائم لگے جانا اور پیٹرول پھینک آگ لگانے میں تو صرف پانچ منٹ میں لگتے پانچ سیکل لگتے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے ایک دو واقعات ہوئے ہیں جن میں زیادہ ڈیمیج ہوا ہے جو لہور کا واقعہ ہے اس کی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو شاید ان گود فیت یہ سمجھا گیا کہ یہ ابلک ہے لوگ ہیں چلو دو ڈھائی سو تین سو لوگ ہیں تو یہ اگر پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تھوڑی دیر چوک میں بیٹھیں گے نعرے لگائیں گے جس طرح سیاسی ورکر کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ چلے جائیں گے ان کے خلاف طاقت کا استعمال جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ صرف ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ وہاں پہ جو سکورٹی اہلکار تھے ان کو ویڈراک کر لیا گیا سن لیں نا سن لیں ان گود فیت یہ سمجھا گیا کہ یہ کوئی سیاسی ورکر ہیں لیکن یہ شاید ادراک نہیں تھا کہ یہ درشتگرد ہیں یہ ٹرینڈ لوگ ہیں ان کو شروع سے پچھلے آٹھ ماہ سے یہ ٹریننگ دی جہتی رہی ہے کہ آپ نے پلان جگہ پہ جانا ہے اور جا کے وہاں پہ آگ لگانی ہے جو کہ اب چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ایسا بالکل نہیں ہے تیسرے دن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے جو تیسرے دن احتجاج ہوئے ہیں جو اداروں نے کنٹرول کیا ہے اس کے بعد کسی جگہ پہ بھی جو ہے وہ ان دہشتگردوں اور شر پسندوں کو جو ہے وہ اتنی حمد نہیں ہوئی کہ وہ کسی جگہ بھی جو ہے وہ کوئی اس طرح کا جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ کر سکے دوسرا جو آپ نے پہلی بات کی ہے کہ مسحاق ہونا چاہیے نہیں بلکل نہیں ہونا چاہیے وہ کوئی بھی ادارہ ہو وہ عدلیہ ہو وہ جو ہے وہ دفاعی ادارے ہوں ان کے خلاف یا ان کے کسی عمل کے خلاف جو ہے وہ ایک رسپیکٹ کے ادارے میں رہ کے اپنا اظہار خیال کرنا یا اپنی بات کا اظہار کرنا جو ہے یہ ہر سیاسی رہنماء کا یا سیاسی کارکون کا یہ بنیادی حق ہے اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو جو میاں نواز شیف صاحب نے بات کی تھی ایک جلسے میں اس میں انہوں نے نام ان کا صاحب لے کے لیا تھا اور ایک سپیسفک ایکشن ایک سپیسفک عمل جو کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہوا اس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی تھی اور اس الیکشن کے نتیجے میں یہ جو فتنہ اس ملک پہ مسلط ہوا تھا اور اس نے جو تباہی کی ملک کی اس کی ذمہ داری ان پہ اگڑالی تھی اور اتفاق دیکھیں کہ جو بات میاں نواز شیف صاحب نے کمر جوید باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب نام لے کے ان کے بارے میں کی تھی بعد میں انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا کمر جوید باجوہ صاحب اس بات کو دس دفعہ تسلیم کر چکے کہ ہم سے یہ گلتی ہوئی ہے تو اس حد تک بات کرنے کا ایک بنیادی حق ہے پلٹیکل ورکرز کا سیاسی رہنماؤں کا لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سکھائیں یہ پڑھائیں کہ آپ یہ آگ لگا دیں آپ شہدہ کی یادگاروں کو ہمیلیئٹ کریں آپ اس طرح سے دہشت گردی کی کاروائیں کریں اس کا کسی کو کوئی حق نہیں مولانا حضرت عمان صاحب جو آپ کی ایڈوائز کے عمل نہیں کرتے کیونکہ انگرون نے سن سے ان کو ریک آگی رہے پھر اس صورتح میں کیا سیلی ایڈزو میں آنے سے دوسرا یہ تحیقہ سر کہ ہماری سیاسی دماتیں ہوں کدار میں ہوتی ہے تو ان کا نکتہ نظر ملیٹری سیدیشمنٹ کو لے کچھ ہو رہتا ہے جب وہ اپوزیشن میں آ جاتی ہے تو بلکل اس کے خلیٹ ہوتا سر تو سیبل بالا دستی ہے یا کمروائنز کی ہو جاتی نہیں دیکھیں سیبلی بالا دستی کا یہ مراد تو نہیں ہے کہ ان کے گھروں کے جا کے آگ لگا دیں آپ نہ اس بات میں سیبل بالا دستی ہے کہ آپ ان کو گھلیاں دیں چلیں آپ اگر کسی سپیسفک ایکٹ کے اوپر آپ کا نکتہ نظر مختلف ہے جس طرح سے عدلیہ کے آپ اگر کسی فیصلے سے مطفق نہیں ہیں تو آپ اتراز کر سکتے ہیں ہم بھی اتراز کر رہے ہیں ہم تری میمبر بینچ کے اتراز کر رہے ہیں ہم چیز جیس پاکستان کے اس دن کے ریماز کے اتراز کر رہے ہیں لیکن ہم نے ان کی ذات کے حوالے سے کوئی تضہیق کا لفظ تو ہم نے استعمال نہیں کیا ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کو نقصان پوچھا جائے تو یہ جو لیمٹس ہیں ان لیمٹس پہ رہنا چاہیے بھلے آپ اپوزیشن میں ہو یا آپ جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہوں دونوں صورتوں میں ایک حق بھی حاصل ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اوپر ایک فرض بھی ہے ایک لیمیٹیشن بھی ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر مولانا اس بات کو تسریم نہیں کرتے تو دیکھیں جب میں اتنا بڑا اگر کراوس کر کی ابھی سے یہ کہ دوں تو یہ تو پھر ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہماری بات کو تسریم کریں گے تو اس لیے میں اگر کے ساتھ کوئی ساتھ نے دیکھ دیکھ